بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں شمشاد منگٹ اور ہٹ سٹوری کے ساتھ کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں آپ جانتے ہیں کہ ایف آئی اے کے سابق ڈی جی جراب بشیر میمن صاحب آج کل اپنی پارسائی کا بہت ڈھنڈھورا پیٹ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے وزیراعظم سیکرٹیٹ سے مجبور کیا جا رہا تھا کہ وہ جسٹس فائز حیثہ کے خلاف جو ہیں وہ کیس بنائے ان کی فیملی کے خلاف کیس بنائے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی بشیر میمن صاحب ایک پارسا آدمی ہیں اور انہوں نے کسی قسم کا دباؤ قبول نہیں کیا تھا حالانکہ ایف آئی اے کی فائلیں جب آپ کھنگا لیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جس طریقے سے بشیر میمن نے میرٹ کا قتل عام کیا شاید ہی کسی دوسرے ڈی جی نے کیا ہو یا شاید ہی کسی اور افسرنی اس طریقے سے کیا ہو کچھ حقیقت میں اسے میں آپ کو اگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی چسل جناب بشیر میمن اور موجودہ حکومت کے درمیان اس وقت بنی جب انہوں نے اپنے ایک اہم ترین عودے دار کو اپنی ریٹائرمنٹ سے ایک ماہ پہلے او ایس ڈی بنانے پر شدید اعتراض کیا تھا لیکن اسٹیبلشمنٹ نے یہ دباؤ قبول کرنے سے انکار کیا جس پر جناب بشیر میمن نے اپنی ریٹائرمنٹ سے صرف ایک ماہ پہلے استیفہ دے دیا تھا اور اسٹیبلشمنٹ ڈویہ نے یہ استیفہ قبول کر لیا تھا یہ استیفہ جو ہے وزارت داخلہ کے ذریعے پہنچا تھا اور وزارت داخلہ میں اس کو قبول کیا گیا اور پھر آگے جا کے اسٹیبلشمنٹ نے بھی قبول کر لیا لیکن بشیر میمن صاحب نے اب اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک درخواد دائر کی ہوئی ہے جس میں انہوں نے یہ استعداہ کیا ہے کہ میری مرات اور پینشن ادا کی جائے لیکن اسٹیبلشمنٹ نے اپنے قوائد و ضوابط جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے سامنے رکھیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے اگر دس منٹ پہلے بھی کوئی شخص استیفہ دے دے تو قوائد و ضوابط کے مطابق اس کا کیس دوسرا ہوگا اس کو پینشن اور دیگر مرات نہیں مل سکیں گی لیکن ان کا موقف یہ ہے کہ جی چونکہ میں نے صرف ایک ماہ پہلے دیا اب عدالت اس پہ اپنا فیصلہ دے گی لیکن بشیر میمن نے جس آفیسر کے لیے یہ استیفہ دیا تھا اس کی بھی ایک الگ داستان ہے اور وہ بہت خوفناک داستان ہے بشیر میمن نے جس آفیسر کے لیے استیفہ دیا اس کا نام ہے علی شیر جاکرانی یہ موصوف وہ علی شیر جاکرانی صاحب ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ایرگیشن ڈپارٹمنٹ سندھ میں تھے وہاں سے وہ سیاسی اثر و سوک کے ذریعے سندھ پولیس میں آئے اور پھر ایف آئیے میں آگئے اور یہاں پہ جناب بشیر میمن صاحب نے ان کو سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا لیکن جب بشیر میمن ڈی جی ایف آئیے کے عدے پہ موجود تھے تو علی شیر جاکرانی کو او ایس ڈی بنایا گیا جس پہ یہ تنازہ پیدا ہوا ہے اور وہ استیفہ دینے تک چلے گئے اور علی شیر جاکرانی کا ماضی یہ ہے کہ مہران ایربیس پہ جو دہشتگردی کا حملہ ہوا تھا اس میں اس کا بیٹھا شامل تھا اور اس نے جو سرکاری ریفل استعمال کی تھی وہ علی شیر جاکرانی کی تھی اور جو تحقیقات سامنے ہیں اس میں یہ بات ثابت ہو گئی اور پھر اس رپورٹ میں لکھا گیا کہ علی شیر جاکرانی کو اندہ کوئی بھی اہم عدہ نہیں دیا جائے گا لیکن یہ پاکستان اور پاکستان میں بہت کچھ چھپ جاتا ہے اور بہت کچھ منظر عام پہ آ جاتا ہے لہٰذا علی شیر جاکرانی کا معاملہ دب گیا اور علی شیر جاکرانی سیاسی پشپنائی میں نہ صرف ترقیان کرتا رہا بلکہ وہ چھپا بھی رہا اور اہم عدے بھی حاصل کرتا رہا حتیٰ کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا کہ اس افیسر کو فارق کر دیا جائے چونکہ تحقیقاتی داروں کی رپورٹ سامنے تھی لیکن اس کے باوجود موصوف کا فائے میں کبھی ڈی جی لا کی پوسٹ پہ اور کبھی دوسری پوسٹ پہ کبھی تیسری پوسٹ پہ جاتے رہے اور آج کر موٹروے میں ہیں لیکن چونکہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا یہ پاکستان میں ہیں یہاں گندے سے گندہ بندہ جو ہے وہ اہم ترین عودے پہ پہنچ جاتا ہے اور جو میرٹ ہے جو اہم ترین لوگ جوتے ہیں جو ہمارے کابل لوگ ہوتے ہیں وہ آگے نہیں بڑھ پاتے تو یہ تھے وہ علی شیر جاکرانی صاحب جس کی وجہ سے جناب بشیر میمن نے حکومت سے ٹکر لی اور اب وہ کھل کھلا کے حکومت کے خلاف میدان میں آگئے ہیں بطور پارسائی کے طور پہ حالانکہ یہ وہی بشیر میمن صاحب ہیں جن کے خلاف پیپس پارٹی نے بھی درخواہ دی تھی کہ ان کا بھائی حیدر آباد میں مخدوم جمیل الزمان کے خلاف الیکشن لڑ رہا ہے اور وہاں پہ ایف و ای اے کا سارا اثر و رسوخ استعمال کیا جا رہا ہے لہٰذا عدالت عظمہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اس کو روکے اس اثر و رسوخ کو روکے لیکن اس وقت کے چیف جسے جناب ساکر نصار نے ان کا ٹرانسفر کرنے سے روک دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ اہم مقدمات کی تفتیش کر رہے ہیں لہٰذا ان کو یہاں سے نہیں ہٹا آیا جا سکتا اور بشیر میمن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ یہ سٹوری بھی ہے کہ جب یہ محصوف ڈی جی تھے تو اپنے دفتر جانے کی بجائے یہ سیدھے چیف جسے جناب ساکر نصار کے چیمبر میں پہنچ جایا کرتے تھے اور سارا دن وہاں پہ موجود رہتے تھے اور ان کے حکم کے تابع رہتے تھے کہ آج کس کس پہ کیس بنانا ہے اور آج یہی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے وزیراعظم سیکٹریٹ بلایا گیا اور جسے فائز عیسیٰ کے خلاف کیس بنانے کیلئے کہا گیا محصوف سے سب سے پہلے یہ پوچھنا ضروری ہے کہ کیا آپ چیف جسے صاحب پاکستان کے اس وقت تابع تھے یا وزیراعظم کے تابع تھے جب آپ وہاں پہ جا کے پوچھا کرتے تھے کہ جناب آج کس کے اوپر چڑھ دارنا ہے لیکن وزیراعظم سیکٹریٹ پہ تو آج وہ برس رہے ہیں کہ مجھے پلائیا گیا یہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے کہ وزیراعظم نے کیا چونکہ وزیراعظم کی طرف سے تو کوئی رد عمل نہیں آیا کہ انہوں نے ایسا نہیں کہا البتہ جب ان کا موبائل وہاں پہ ہوگا ہو سکتا ہے وہاں پہ گئے وہ اس کی لوکیشن بھی وہاں کیا ہے لیکن اس بات کو کون ثابت کرے گا کہ وزیراعظم نے ان کو یہ کہا ہو کہ آپ جسٹر فائز عیسیٰ کے خلاف کیس بنائیں اچھا کہا ہو یا نہ ہو لیکن جسٹر فائز عیسیٰ کا معاملہ اب سپریم کورٹ سے کلیر ہو چکا ہے سپریم کورٹ کے ایک سریعتی بینچ نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے لہذا اب اس کیس میں سوائز سیاسی سٹنٹ کے اور کچھ نہیں اور بشیر میمن اپنا سیاسی مستقبل اور اپنی تنخواہ اور اپنی مرات جو ہیں بچانے کے لیے سارا کھیل کھیل رہے ہیں اور ناظرین میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ بشیر میمن پہ یہ بھی الزمات ہیں کہ انہوں نے اپنی آمدن سے زیادہ ساسے بنائے اور اس کے جواب میں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جدی پشتی امیر ہیں لیکن اگر جدی پشتی وہ امیر ہیں تو پھر ان کو تنخواہ اور دیگر مرات کی کیا ضرورت ہے جبکہ انہوں نے غیرت میں آکے یہ استیفہ دیا تھا اور غیرت میں آکے اگر ان کی تنخواہ اور مرات چلی بھی جائیں تو کیا ہے کیونکہ وہ جدی پشتی امیر ہیں اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سرکاری دستاویزات کے مطابق سی ویو کراچی پہ ان کا ایک مہنگا ترین ویلا بھی سامنے آیا ہے اس کے علاوہ دیفنس میں ان کی ایک کوٹھی بھی ہے اور کچھ ایسی دستاویزات بھی سامنے آئی ہیں کہ ان کا زیادہ تار بزنس یوکے اور سپین میں ہے لہٰذا زیادہ تار بزنس باہر کیا گیا اس کے علاوہ ان کی زمینوں کے معاملات شوگر ملز کے معاملات کو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ وہ انہوں نے کس ذرائع سے بنائی لیکن ان کا ذاتی موقع یہی ہے کہ وہ خاندانی امیر آدمی ہیں لیکن خاندانی امیر آدمی جو ہے وہ اپنی تنخواہ اور مرات کے لیے اسلامباد ہائی کورڈ میں درخواست یہ پھیر رہا ہے اور دوسری طرف وہ یہ الزام بھی لگا رہا ہے کہ مجودہ حکومت نے ان کو سپریم کورڈ کے سینئر جج کے خلاف کیس بنانے پر مجبور کیا وہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے مریم نواز کے قریب ہو کر چونکہ ان کا بھائی پہلے ہی جی ڈی اے کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑتا ہے سندھ میں لہذا وہ بھی آپ چاہیں گے کہ مریم نواز اپنے ایک خاص آدمی کیپٹن شویب کو ایف آئیے میں لے کر آئے اور کیپٹن شویب نے ایف آئیے سے اقوام مدہدہ میں جانے کے لیے چھوٹی کی درخواست کی تو حکومت کی طرف سے ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ کی وہاں پہ تقریح حکومت کی رضا سی ہوئی ہے اگر تو حکومت نے آپ کو نامینیٹ کیا ہے تو حکومت سے آپ چھوٹی لینے اور حکومت چھوٹی دینے کی پاباند ہے لیکن اگر آپ نے حکومت کی مرضی کے بغیر ہی اپنی نامزدگی اور تقریح کی ہے تو پھر آپ کو چھوٹی نہیں دی جائے گی جس پر کیپٹن شویب نے جذباتی ہو کر استیفہ دے دیا اور یہ استیفہ بھی قبول کر لیا گیا اور موصوب بھی اپنی تنخواہ اور مراث سے محروم ہو گئے تو ناظرین یہ تھی بشیر میمن کی کہانی اس کے ساتھ ساتھ جو بھی چیزیں سامنے آئیں گی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ہمارے یہ پارسائی کا دعویٰ کرنے والے بیوروکریٹ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو ان کے کیا لچن ہوتے ہیں اور یہ کس طریقے سے وارداتیں کرتے ہیں اور پھر جب یہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو کسی بھی سیاسی پارٹی کا دل جیتنے کے لیے کہ کیا حرکتیں کرتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے لائے جائیں گے اس حوالے سے مزید جو ہے وہ تحقیقاتی رپورٹ جو ہیں وہ آپ کے سامنے لائے جائیں گی شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ